ہیلو دوستو نمسکار سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پریئے چینل پر دوستو آج جو بڑی خبر لے کر آئے بھارت چائنا ویوات کو لے کر جہاں پر چائنا سے گھس پیٹ ہی ہے بھارت میں گھس پیٹ کرنے کی کوشش جی ہاں دوستو بڑی کوشش ناکام کی گئی ہے بھارت کی طرف سے بڑی خبر بتائیں گے دوستو آپ کو پوری خبر کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارتی سینہ کا دل سے سمر سن کرتے ہیں دوستو تو اس ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبا دیجئے ساتھ ہی کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا چین ہند جی ہاں دوستو چلتے پہلی اور بڑی خبر کی اور دوستو جہاں آپ کو بتا دیں جو بھی کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دوستو جہاں پر لڈاک کے ڈیم چوک کے پاس حراست میں لے لیا گیا ہے چینی سینک کئی دستا ویج بھی بڑا مت کیے گئے جی ہاں دوست سپیٹ بھارت کے اندر چائنا کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوستو آج آپ کو بڑی ایکسکلوزیو خبر بتانے والے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول پر تناؤ کے بیچ لڈاک کے ڈیم چوک سے پیپلز لیبریشن آرمی کے ایک سینک کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے دوستو پوچھتاچ کے بعد چینی سینک کو چین واپس بھیج دیا گیا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ حراست میں لیا گیا ہے چینی سینک کورپوریل رینک پر ہے اور شانگ جی علاقے کا رہنے والا ہے اس کے پاس اسے سیویل اور ملٹری ڈاکیومنٹ برابرد ہوئے ہیں دوستو اور ان ڈاکیومنٹ میں بھارت کے سینکوں کی ساری گتی ویڈیو کا ریپورٹ ایک ایک لائن سے لکھا ہوا ہے دوستو اور اس میں پوری بھارت کی جاسوسی کی ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے دوستو ایسے میں یہ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر پوری طرح سے بھارت یہ سینک کی ڈیٹیلز کو چوری کیا گیا ہے دوستو چینی سینک کی طرف سے آپ کو بٹا دے بھارتی سینک کے جوانوں نے آج صبح ہی چینی سینک کو حراست میں لے لیا تھا اس سے پوچھتاچ کی گئی اس سے بھارتی سیما چھیتر میں آنے کی وجہ پوچھی گئی جہاں چیجنسیوں کی اور سے جاسوسی میسن کے اینگل سے بھی ماملے کی پرتال کی گئی دوستو بعد میں سبھی اپچارک ضروری کاریوائی کرنے کے بعد چینی سینک سے سارے دستا ویج واپس لے لیا گیا اور چینی سینک کو واپس بھیج دیا گیا ہے جیہاں دوستو اور اب اس دستا ویج پر ڈیٹیلز سے ڈیپ لی جانچ چل رہی ہے اس سے جوڑی جو بھی نئی ریپورٹ آئے گی دوستو ترنت بتائیں گے ہمارے چینل پر اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا دوستو اپنے بھارت کے ہیت کے لیے اور ایسے میں دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چینی جاسوس کو بھارتی سینہ کی طرف سے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس کو واپس چائنا بھیجنا نہیں چاہیے تھا آپ کا کیا ماننا ہے جرور بتائے گا ساتھی اس طرح کی چاپلوسی اس طرح کی جاسوسی کے لیے آپ کس پرکار سے اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں دوستو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائے گا چلتے دوسری بڑی خبر کی اور جہاں پاکستان سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستو جہاں پر عمران خان کے خلا پاکستان میں بوانڈر سب کی نظریں ہیں اب سینہ پر جہاں دوستو پاکستان میں عمران خان کی سرکار اور سینہ کے خلاب ویبکچی دل ایک جھوٹ ہو گئے ہیں شکروار کو ہوئے راج نیتک دلوں کے آہان پر عمران خان کی سرکار کے خلاب ہجاروں کی سنگیاں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے عمران خان کے ویروہدیوں نے اسے عمران خان کے انت کی شروعات کہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی دھارمک پارٹی اور سنی کٹر پنتی دل جمعیت علیمہ اسلام کے چیف مولانا فجلور رحمان نے کہا کہ یہ عوید سرکار ہے اسے سسٹم نے ہم پر تھوپا ہے ہم اس عوید شاسن کو خارج کرتے ہیں مولانا اس سے پہلے بھی عمران خان کی سرکار کے خلاب آجادی مارچ نکال چکے ہیں جی ہاں دوستو بڑی خبر بڑی ہی ایکسکلوزیف خلاصہ عمران خان کی طرف سے دوستو عمران خان کے خلاب دوستو پاکستان کے پروپردان منتری نواز شریف نے سینہ پر اپنی سرکار گرانے اور سال دوہجال اٹھارہ کے چناؤ میں عمران خان کو ستہ میں بٹھانے کا حروب لگایا لندن سے نواز شریف نے اپنے ورچول سمبوتن میں کہا کہ بیروچگاری مہنگائی اور اس سنکٹ کے لیے میں عمران خان کو دوشی ٹھہرا ہوں یا پھر انہیں جو انہیں سستہ میں لے کر آئے ہیں آپ کا ووٹ کس نے چھلایا اور چناؤ میں دھاندلی کس نے کی کس نے اس سرکار کو چنایا ہے سے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ کسی بھی سمیں عمران خان کی سرکار گر سکتی ہے دوستو اور آپ کو بتا دے پورا پاکستان عوام ایک ساتھ ایک جھٹ ہو گیا ہے اور عمران سرکار سے استیفہ چاہتا ہے سے میں دوستو آپ کی کیا رائی ہے کیا عمران خان کی سرکار کو تتکار پرباب سے استیفہ دے دنا چاہیے دوستو کمنٹ سیکشن میں ہاں یا نہ جرور لکھر بتائیے گا اپنی حاضری جرور دیجئے گا دوستو کمنٹ سیکشن میں ایک اور خبر کی مانے تو وہ سنگٹھن جس میں پاکستان چائنا بھی ہے شامل ورچول بیٹھک میں موڈی سے جنپنگ کا ہوگا سامنا جیہاں دوستو بھارت کی سرحد پر چائنا اور پاکستان دونوں ہی اپنی گلت نیتیوں کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس سے چائنا سے اس وقت تناب کافی زیادہ ہے اس بیچ ایسا موقع آنے جا رہا ہے دوستو جہاں پردھان منتری نرندر موڈی کا سامنا پاکستان کے پردھان منتری مران خان اور چائنا کے راست پتی شی جنپنگ سے ہوگا یہ تصویر سامنے آئے گی شانگھائی سیوگ سنگٹھن ایس سیو کی بیٹھک سے جہاں چین اور پاکستان سمیت اس سنگٹھن کے ان سبھی دیشوں کے راستریاں دھیکچ جڑیں گے ایس سیو ایک ایسا سنگٹھن ہے جس میں آٹھ دیش اسٹھائی سدسیوں کے طور پر شامل ہیں ان میں چائنا، روس، بھارت، پاکستان، کرگستان، کجاکستان، تاجکستان اور اجیبکستان شامل ہے دوستو حالانکہ پہلے اس سنگٹھن میں کم دیش تھے ایسیو کا اتحاس دیکھا جائے تو انیس سو چانوے میں شانگھائی میں ایک بیٹھک ہوئی جس میں چائنا، روس، کرگستان، کجاکستان اور تاجکستان کی پرتی ندھی شامل ہوئے اس بیٹھک میں نسلیے اور دھارمک تناب سے جڑے ویوادوں کا سمادھان کرنے کے لیے آپسی سہیوگ پر سہمتی بنی تب اسے شانگھائی فائیو کہا گیا ایسے میں دوستو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پردھان منتری نریندر موڈی اور چائنیز راشت پتی شی جن پنگ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کس پرکار کا ریاکشن ہوتا ہے دوستو کس پرکار کی پرتکریہ ہوتی ہے اس لیے آپ ہمارے چینل پر جرور جوڑیے گا دوستو سبسکرائب جرور کریے گا ہمارے دوست ہمارے چینل کو چلتے گا اور بڑی خبر کی اور جہاں آپ کو بتا دے فیجی میں چینی راجنائکوں کی شرمناک حرکت آئی ہے سامنے جس میں تائیوانی ادھیکاری پر کیا گیا ہے جان لیوہ حملہ جیاں دوستو گلوان گھاٹی میں بھارتی سینکوں پر چھپ کر حملہ کرنے والے چائنہ کے راجنائکوں کے اب فیجی میں جان لیوہ حملہ کرنے کی شرمناک گھٹنا سامنے آئی ہے پرشانت مہا ساگریے دیش فیجی میں چینی دوتا واسک ادھیکاریوں نے سبھی راجنائک نیوموں کا دھتا بتاتے ہوئے تائیوان کے ایک ادھیکاری پر جان لیوہ حملہ کر دیا اس حملے میں تائیوان کا ادھیکاری بری طرح سے گھائل ہو گیا اور انہیں آسپتال میں بھرتی کرایا گیا جیاں دوستو روائٹرز کی ایک ریپورٹ کے مطابق تائیوان کے ادھیکاری کے سر میں چوٹ آئی ہے اس گھٹنا کے بعد اب چائنہ اور تائیوان کے بیچ تنا تنی پرشانت مہا ساگریے دیش فیجی تک پہنچ گئی دوستو فیجی میں دونوں ہی دیش اپنا پرباو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں بتایا یہ جارائے کی چینی ادھیکاریوں کے ہنسک حملے کی یہ گھٹنا آٹھ اکٹوبر کو صوبہ کے ایک ہوتل میں بنائے گئے تائی پیٹ ٹرینڈ آفیس کے ریسیپشن پر ہوئی ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو جرور بتائے گا اور آپ لوگوں سے ایک سوال ہے دوستو کی ایسا کیوں ہے کہ سارے دیش ایک جو ڈھوکر بھی چائنہ کے خلاف ہے پھر بھی چائنہ کو یہ سارے دیش مل کر سبق کیوں نہیں سکھاتے دوستو آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں ہونا چاہیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایک اور خبر کی مانے دوستو تو پاکستان کے نیتاؤں نے عمران خان کو بتایا ہے آیوگ اور اجیانی کہا لوگوں کو دیا ہے لوگوں کو دیا ہے اس نے دھوکا آج یہاں دوستو پاکستان ڈیموکرینٹک مومنٹ کے نیتاؤں نے یہاں ایک ریلی میں کہا ہے کہ پاکستان کے پردان منتری عمران خان آیوگ اور اجیانی ہے اور ان کی سرکار تانہ شاہی شاشن سے بھی بیکار ہے پی ٹی ایم گیارہ ویپکچی دلوں کا گھٹ بندن ہے اس نے یہاں اپنی دوسری ریلی میں یہ کہا ویپکچی دلوں نے 20 ستمبر کو پی ٹی ایم کا گھٹن کیا تھا اور تین چرن میں سرکار ویرو دی ابھیان چلانے کی گوشنا کی تھی ایسے میں آپ کی کیا رہی ہے اور آپ عمران خان کو دوستو ان دو بات کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائے گا دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ناغریک عمران خان کے بارے میں کیسا ویچار رکھتے ہیں دوستو ایک اور خبر کی مانے تو کراچی کے ہوتل میں دروازہ توڑ کر پولیس نے نواز شریف کے داماد کیپٹن سفدر کو کیا گرفتار جی ہاں دوستو پاکستان کی سیاست میں ان دنوں کافی سرگرمی دکھائی دینے کو مل رہی ہے ایسے میں یہ تیسری بڑی خبر دوستو پاکستان سے جہاں پورو پردان منتری نواز شریف کے داماد یعنی پاکستان مسلم لیگ تی نیتا مریم نواز شریف کے پتی سفدر ایوان کو ہوتو کا دروازہ توڑ کر گرفتار کر لیا ہے میں کراچی میں رہ رہے تھے انہیں حال ہی میں پاکستان کے ویپکچی دلو دوارہ پردان منتری عمران خان کے ویروض میں آیوجت کارکرم میں بھاگ لیا تھا ایسے میں دوستو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بھی چھن عمران خان کی سرکار جانے والی ہے کیونکہ 80% سے بھی عدک ناغریک عمران خان کے سرکار عمران خان کے ویروض میں ہے دوستو ایسے میں آپ کی کیا رہا ہے جروع بتائے گا اور آپ میں کتنے ایسے لوگ جو گرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں عمران کی سرکار جروع لکھ کر بتائے گا ایک اور خبر کی معنی تو چائنہ سے نپٹنے کے لیے بیشن تھنڈ میں بھی بھارت ہے پوری طرح تیار امریکہ سے ہوئی جروری سامانوں کی تتکال خرید جیہاں دوستو لگداخ میں چائنہ سے چل رہے تناو کے بیچ بھارت نامیرکہ سے ایک اہم ڈیل کی ہے دوستو جس میں لگداخ میں تینات جوانوں کے لیے سردیوں سے جڑا جروری سامان تتکال آدھار پر خلیدہ گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ تناو کے بیچ سردیوں میں تیناتی کے لیے جروری تھا کیونکہ اب دیرے دیرے تاپان مائنس 30 ڈگری سے بھی نیچے جا رہا ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ لوجسٹک ایکسچینج ممرینڈم سمجھوتے کے تحت خریدہ گیا ہے جو دونوں دیشوں کے ششستر بلوں کے بیچ لوجسٹکل سپورٹ آپورتی اور سیوہوں کی سوویدھا پردان کرتا ہے اس پر آپ کی کیا پرتکریا ہے جرور بتائیے گا اور بھارتی سینک کو اور کس پرکار سے مجبوت کیا جا سکتا ہے دوستو اپنی رائے جرور دیجے گا اور یہ تھی اب تک کی ساری بڑی خبریں دوستو آپ کو ہماری خبریں کیسی لگی جیسی بھی لگی ہو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا دوستو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی اپنے بھائے بندوں میں واسساب فیس بوک پورے بھارت میں شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا دوستو اور ابھی کر دیجے اس ویڈیو کو لائک چینل کو کر دیجے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے ساتھ ہی کمنٹ بوکس میں لکھ دیجے گا جہند جہ بھارت تو ملتے آپ سکلی بڑی خبروں میں دوستو تب تکر اپنا خیال لکھئے گا اور دوستو چائنا بھارت ویواز سے جوڑی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی خبروں کو جاننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں دوستو یا آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور کوئی آپ کا دوست جنہوں نے جو نیوز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور ان کو بھی اس طرح کے خبریں اچھی لگتی ہیں دوستو تو ان کو آپ شیئر جارو کر دی